اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بال سے زیادہ ماریک ہوگا اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا خیر یہ تو میرے علم میں نہیں ہے کہ کہاں سے یہ تیزیں لیگل ہیں لیکن عام ہمارے عام مفتگو میں آتا ہے لیکن نقشہ ایک ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قیامت کے دن پہلی تقسیم تو لگ جائے گی جیسے آپ دیکھتے ہیں سٹور گریشرز کے ہوتے ہیں کہ جب وہ ٹوٹے ہوئے آرنے ہوتے ہیں تو اس میں پھر چلنیاں لگی ہوتے ہیں پہلے اس سائز کی چلنی نکل جائے گا پہلے اس سائز کا تو پہلی چلنی تو لگے گی کافر مسلم کافر جوہوسین ہے جہنم کے اندر تمہارا حساب کتاب بھی کوئی نہیں ہے حساب کتاب کا عائمہ اللہ کو نہیں مانا آخرت کو نہیں مانا رسالت کو نہیں مانا کس بات کا حساب تمہارے کسی نیکی کے عمل بھی تو وزن ہے ہی نہیں اب بچیں گے مسلمان مسلمانوں میں منافق بھی ہیں اور صادق والیمان بھی ہیں تا دن میں چلنی لگے گی وہ چلنی کچھ ایسی ہوگی کہ جہنم کے اوپر ایک قل ہوگا اور اس پر گھپ اندھیرہ ہوگا گھپ اندھیرہ اور جن لوگوں کے پاس ایمان اور عمل سالح کی روشنی ہے وہ روشنی ظاہر ہو جائے گی ایمان ایک نور ہے جو میرے اور آپ کے قلب میں ہے لیکن اس وقت وہ نور ظاہر نہیں ہو رہا اس وقت وہ نور ظاہر ہوگا وہ چمکے را اور عمال سالحہ جو ہیں وہ ہم اپنے دہنے ہاتھ سے کماتے ہیں تو دہنی طرف عمال سالحہ کا دور ہوگا تو جو اہل ایمان ہوں گے وہ اس نور کی روشنی میں راستہ دیکھتے ہوئے کہیں تھوکر نہیں کھائیں گے وہ سیدھے اس پل کو غبور کر کے اور دوسری طرف جنت ہوگی وہ جنت میں داخل ہوگی اور جو ہوں گے منافق ان کے پاس نہ نور ایمان ہے نہ نور اعمال سالحہ ہے تو وہ تھوکریں کھائیں گے اور نیچے جہنم میں گر جائیں گے یہ ہے ایک نقشہ اور اس کے لئے تائیس سورہ یہ جہاں پہ میں نے آپ کو بتایا یہ نقشہ ان کا نور دوڑتا ہوا ہوگا ان کے سامنے اور ان کے دانی طرف آپ کے اندر اگر نور ایمان ہے وہ نور ایمان قیامت کے دن ظاہر ہو جائے گا اگر نور اعمال سالحہ ہے وہ آپ کے دانی طرف آئے گا اور آپ اس کے روشنی میں راستہ دیکھتے ہیں وہ جتنے جائیں گے اور اس پر پر سے اندر جائیں گے آپ اس میں حضور نے فرمایا اور سورہ تغامل کی آیت میں بھی واضح ہوا کسی کو نور ہلکا ملے گا کسی کو زیادہ جن کا ایمان ابو بطن جیسا ایمان تھا ہوں کا نور کتنا ہوگا ہم تصور نہیں کر سکتے ایک عام صحابی کا ایمان کتنا ہوگا ہم اس کا بھی تصور نہیں کر سکتے ہمیں اگر کوئی تھوڑا بہت ایمان ملا ہے تو ہمیں تو تھوڑی سی طور کی جتنی روشنی بھی مل جائے تو بہت غنیمت ہے یہ سمجھ گئے گھوپ اندیرے میں طور بھی کتنی بڑی نعمت ہے کتنی بڑی نعمت ہے کم سے کم آپ دیکھ رہے ہیں نہیں صاحب تو نہیں بیٹھا میرا پاؤں کسی صاحب تو اپر تو نہیں پڑ جائے گا وہ طور بھی بہت بڑی شئے حضور نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کو تو ایسا ایمان ملے گا جس کی روشنی صرف ان کے قدموں کے سامنے ہوگی بس اتنی روشنی ملے گا لیکن میں نے کہا یہ روشنی کتنی غنیمت ہوگی قدموں کے آگے روشنی ہو تو تباہی سے بچ جائیں گے ٹھوکر نہیں کھائیں گے کہیں کوئی سام کوئی اور اس چیز کوئی موزش ہے جو ہے اسے بچ کر جائیں گے اور آپ نے فرمایا کسی کو اتنا نور ملے گا جس کی روشنی مدینے سے صنعہ تک پہنچے صنعہ یا من کا صدر مقام کم ہو بیش میں سمجھو ہزار نہیں تو سات آٹھ سو بیل کا فاصلہ باہر تک نور پہنچے ابو بطل کا نور کتنا ہوگا محمد کا نور کتنا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تصمور ہم کر سکتے ہیں لیکن بہارحال جیسا کہ میں نے ارز کیا جس کو وہ ٹارچ بھی مل گئی اپنے قدموں کے آگے ہوتی ہے ٹارچ کے جواب دے کر چلتے ہیں کسی اندھیلے میں تو اپنے قدموں کے سامنے مارتے ہیں تو وہ بھی بہت بڑی نیتی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نور ایمان اور نور اعمال سارے عطا خرمہ ہیں دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ